ہلو دوستو میں اپنے یوٹیوب چینل سمران ہیلتھ اینڈ کیر میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص سے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری انفرمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو کا نوٹیفیشن سب سے پھیلے آپ کو پہنچ سکے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے میں تیار کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ہیلتھ کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو انفرمیشن دے سکوں اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتا سکوں تو چلو دوستو اب ہم اپنے ویڈیو کی ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ورنز یعنی کہ پیٹ میں کلڑوں کا ہو جانا یہ زیادہ تر بچوں میں یہ بماری پائی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ بڑوں میں بھی آ سکتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں آپ کو بتانے لگا ہوں اکثر جو بچے زیادہ میتھی ایشیا کا استعمال کرتے ہیں زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کینڈی کا استعمال کرنا اور ٹاپیز وغیرہ جو بزار میں ملتی ہے اس کا زیادہ استعمال کرنا وہ گھر میں بھی زیادہ سے زیادہ چینی کا استعمال کرنا اکثر بچے جو وہ چینی کھانا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کو جو چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں اور ان کی جو علامات ہیں جو کہ والدین اگنور کرتے رہتے ہیں اور اگنور کرنے کی وجہ سے بچہ کمزور رہ جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں اور اس کی نشون ماں جو وہ گروت اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اس کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے اس کی علامات کیا ہوں گی سب سے پہلے تو اس کو بھوک بہت زیادہ لگے گی وہ بار بار کھانا کھائے گا اور وہ جو کھانا کھاتا ہے بار بار کھانا کھاتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے پیٹ کے اندر ورمز ہوتے ہیں اس کے کھانے کو وہ کھا جاتے ہیں اور اس کا پیٹ جلد کھالی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بچے خارش کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر خارش پیٹ میں خارش کا ہونا جس کو اکثر ہم چمونے لڑنا بھی کہتے ہیں پجابی میں کہتے ہیں چمونے لڑنا بھی بچے تو وہ بھی ہو جاتے ہیں اگر بچے کو اس طرح کی علامات ہوں گی اور وہ بار بار کھانا کھائے گا تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں اس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ جب بچہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دانتوں کو پیسنا شروع کر دیتا ہے جیسے دانتوں کا کریچنا آواز آتی ہے بقائدہ آواز آتی ہے ایسے بچے جت کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ اپنے دانتوں کو پیستے ہیں کریچتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں اس کو ہم احتیاط کیسے کر سکتے ہیں کھانا اچھا اور صاف بچے کو دے خاص کر ایسی ایشیا جو ہم کچھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے فروٹس یا کوئی کچھی سبزی وغیرہ ویجیٹیبلز ہم کچھی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہم بہت خاص دھیان رکھیں کہ اس کو اچھی طرح صاف کر کے بچے کو دے اکثر گھر میں ایپل ہوتے ہیں ویسے ہی بچہ اٹھاتا اور کھانا شروع جاتا ہے تو اس سے پھر جڑا سیم جو بچے کے اندر جائیں گے وائرس اندر جائے گا اس سے پھر وہ ورمت بنیں گے تو وہ آہستہ آہستہ گروہ ہونے شروع جاتے ہیں وہ لاکھوں کی شکل میں آنا شروع جاتے ہیں اور بچے کے پیٹ میں کیڑے آنے شروع جاتے ہیں اس لیے ہمیں بہت محتاط اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جب ہم احتیاط کریں گے کھانے والی چیزوں میں اپنے بچوں کی صفائی کا خیار رکھیں گے خاص کر ہم کھانے کی چیزوں کو بالکل صاف کر کے اپنے بچوں کو دے تاکہ ان کے جسم میں ان کے پیٹ میں ورم نہ ہو سکے یہ تھی اس کی ساری علامات جو اکثر بچوں میں ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں اس کا ماں آپ کو ہومیوپیتک میں ٹریٹمنٹ بتانے والا ہوں میڈیسن کا نام آپ میڈی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں سائنا ٹو ہنڈرڈ ایک ڈوز ڈیلی آپ نے پانچ کترے ایک چمچ پانی میں ڈال کے بچے کو چاہے بڑے کو ایک چمچ پانی میں پانچ کترے آپ نے ایک ماہ لگا تار استعمال کرنے ہیں آپ کے بلکل پیٹ کے کھیڑے ٹھیک ہو جائیں گے آپ بلکل نارمل ہو جائیں گے اور میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ میڈیسن استعمال کی سائنا ٹو ہنڈرڈ پیٹ کے کھیڑے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہنڈرڈ فیصد شفاعیاب ہو جائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کو بہت بہت شکریہ ہیں سب سے پہلے آپ کو نوٹیا screeے ایک بہت شکریہ ہیں